اس کے آگے آرنج جیب کا راج شہادت پر آگتے ہیں شہادت کے بارے میں ایک دو باتوں کو سمجھنا پہنچ جروعی ہے کیونکہ اکثر جب ہم کچھ دھرم اپنے دھرم کے بارے میں جب کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی دھرم جب ہم دوسرے دھرم سے لیتے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد اور منطب کیا ہوں میں پتا نہیں ہوگا ارت کے انرد وہ چاہتے ہیں اکثر ہم کہتے ہیں کہ گروہ دیکھ بہاتر صاحب نے قربانی دی جو قربانی شبد ہے جی ہیبرو لینگل سے آئے قرآن شریف میں مقدس قرآن شریف میں تین بار قربان شبد آتا ہے اور تریت میں قربان قربان قربانی ایسے بہت ساری پرنانسیشن اس میں ہیں ہیبرو لینگلز میں اور اس کا مطلب کیا اس کا مطلب ہے کہ خدا کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا توفہ بھیٹ کیا جائے جو آپ کو بہت پیارا ہو اس کی شروعات کب ہوئی جب حضرت ابراہیم وہ خدا کے دیدار ہوتے ہیں خدا سے ملاک ہوتا ہے تو خدا بولتا ہے کہ تو مجھے وہ چیز توفہ بھی دے جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر خدا پوچھتا تو پیار سب سے زیادہ کس کو کرتا ہے بولتا ہے میں اپنے بیٹے سبائل کو پیار کرتا ہوں تو بولتا ہے پھر اس کی قربانی دے جب وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے آنکھوں پر پٹی بات لیتا ہے یا خدا میں اپنی آپوں کے سامنے اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتا لیکن جب وہ کھنجر چلانے لگتا ہے تو وہاں پہ بیٹا نہیں ہوتا اس کی جگہ پر ایک بکرہ ایک دمبہ ایک بیڑو ہوتا ہے تو وہاں سے روایت چلتی ہے خدا کو خوش کرنے کے لیے قربانی دینے کی جیسے آج بھی عید میں قربانی دی جاتی ہے بکرے کی دی جاتی ہے اگر گائے کی دی جائے تو اس کو سات قربانیوں کے برابر مانا جاتا ہے سو میرا کہنے کا بطلب جی تھا کہ جب ہم قربانی شبد یوز کرتے ہیں تو قربانی میں جس کو قربان کیا جاتا اس کی اچھا شامل نہیں ہوتی بکرے کو کیوں مرنا چاہے گا وہ بیٹ کیوں مرنا چاہے گی اس کی اپنی اچھا نہیں ہوتی سو قربانی کوئی دیتا ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کی اپنی اچھا نہیں شامل ہوتی اسی طرح بلیدان بلیدان میں بھی اگر آپ جزر وید کو پڑھے تو اس میں نار میں ایک جک کا ذکر ہے اشب میں جک کا ذکر ہے گینڈا میں جک کا ذکر ہے اس میں بھی بہت سارے پشووں کی بلی کا ذکر ہے لیکن بلیدان میں بھی جس کی بلی دی جاتی ہے اس کی اچھا شامل نہیں ہوتی لیکن شہادت اس کے لیے انسان کی اپنی اچھا شکتی شامل ہوتی ہے اور گردیک باق صاحب کی شہادت ہے اور جب شہادت ہوتی ہے یہ عربک شعبد ہے شہادت بعد میں فارسی میں آیا مقدس قرآن شریف میں بھی شبد ملتا ہے حدیث میں بھی ملتا ہے فضائلِ عمال میں بھی ملتا ہے فضائلِ سنت میں بھی ملتا ہے تلیمِ الاسلام میں بھی ملتا ہے اور اکبر رضی بابات کی کتاب تریخی اسلام اس میں بھی اسلام بھو جکر ہے جب شہادت ہوتی ہے تو سب سے اہم بات ہے چار چیزیں قتل قاتل مقتل مقتول قتل کرنے کی قرآن قاتل جو قرآن کرتا ہے مقتول جس کا قتل کیا جاتا ہے مقتل جس جگہ پہ کیا جاتا ہے جب یہ چار چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں جس کو فیض کہتے ہیں یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں جس درس سے کوئی بقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے خود شہید ہونے کے لیے مقتول کا مقتل میں جانا شہادت ہے نہ جے بلدان ہے نہ قربانی بلدان اور قربانی میں اپنی اچھا شامل نہیں ہوتی لیکن شہادت جب گرگوبن سنگھ مراج گرد ایک بادر صاحب کی شہادت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تیک بہادر سی کریا کرینا کنو آن دنیا کے اتحاس میں پہلے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کسی اور دھرم کے رہ پر نے کسی اور دھرم کے دھارم چنوں کو بچانے کے لیے اپنی شہادت دے دی ہو تیک بہادر سی کریا کرینا کنو آن سو آپ دوسری بات کرتے ہیں وقت تب اندستیج وقت اچھا جب آپ تھک جائیں مجھے بتا دیں ہاتھ کڑا کر دیجئے گا بھائیس واپت کر دوں گا ہاتھ کڑا نہیں کریں ہاتھ کڑا نہیں کریں اچھا ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں گرگوبن سنگھ مراج جو گرد ایک بہادر صاحب کے فرزند ہیں ان کے بیٹے ہیں ان کا چنگ ہوتا ہے پٹنے میں اب جب ہم پٹنے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پٹنہ بیہار سٹیٹ میں ہے لیکن جب گروہ صاحب کا جنگ ہوتا ہے تب بیہار سٹیٹ نہیں تھا تب بنگال ایک کراچیہ تھا اور بنگال کا گورنر شائستہ خان تھا اور آرنگ زیب وہ دلی کا بات چاہتا ہے اور آرنگ زیب چاہتا ہے کہ کابل گزنی جلالہ باد سلطان پر لاہور دلی بنگال اور بنگال کے بعد اگر اسام بھی میرے عدین آ جائے تو میں اس کو دار الاسلام اعلان سکتا ہوں دار الاسلام اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے یہ قرآن شریف میں نہیں ہے حدیث میں بھی نہیں ہے اسلام کے کوفہ سکولرس ہیں انہوں نے جے تین ٹرم بنائی گئی ہیں دار الکفر دار الہرب دار الاسلام دار الکفر یہاں پر کوئی بھی اسلام کو ماننے والا نہ ہو اور نہ ہی اسلام کا راجعہ ہو اس کو بولتے ہیں دار الکفر دار الہرب راجعہ تو اسلامی ہو مسلمان ہو اسلام کو ماننے والا ہو لیکن لوگ اور بھی سمود آئے کے رہتے ہوں اسے بولتے ہیں دار الہرب اور اس کے اوپر ہے دار الاسلام راجعہ بھی مسلمان قانون بھی شریعت کے اور سارے لوگ بھی مسلمان اورنج یہ ایک چٹھی لکھتا ہے اس وقت اسلام کے چوتھے خلیفے کو کہ میں نے اتنا علاقہ فتح کر لیا میں اس کو دار الاسلام گوشت کر سکتا ہوں وہ بولتا ہے نہیں اس کا جواب آتا ہے نہیں ابھی تو تیرے اس راجعہ میں بہت سارے اور دھرموں کے لوگ رہ رہے ہیں پہلے تو سبھی کو کنورٹ کر کے اسلام میں لانا پڑے گا پھر تو دار الاسلام کی بات کر کے اپنے آپ کو ایک راجنیتک آگو کے ساتھ ساتھ دھارمک آگو بھی کہنا سکتا ہے اگر تو دار الاسلام بنانے سے پہلے لوگوں کو کنورٹ کریں اس کے لیے لالچ دینا پڑے اس کے لیے قتل دینا کرنا پڑے بھے دینا پڑے جو بھی کرنا ہے وہ تم زہاد کے نام پر کر سکتے ہو لیکن پہلی بات ہے کہ سب لوگوں کو دین اسلام میں لے کے آنا اورم جیب کس بات میں لگا ہوا اور اس کے لیے سب سے جروری ہے اسلام کو فتح کرنا اور اسلام میں اس وقت اہوم ٹرائک جو ہے اہوم قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ راج کر رہے ہیں اور ان کا راج بھی بڑا اچھا اورن جیب ان کو جیتنا چاہتا ہے اور وہ وہاں پر اپنی فوج بیٹھتا ہے راجہ مان سنگھ کی اگوائی ہے راجہ مان سنگھ راجہ جیسنگھ کا بیٹا ہے راجہ جیسنگھ کو بھی اورن جیب نے مروا دیا تھا کلر روپس ڈاکٹر پیٹر رابرٹ کا ایک تھیسس ہے جرور پڑھئے گا کلر روپس کیسے بنائی جاتی تھی ماتمی کھلت جیسے کوئی وائرل بماری فیل جاتی ہے جیسے اب کووڈ کی بات چل رہی ہے تو اس وقت میں جب چکن پاکس سمال پاکس میزلز پلیگ جب ایسی بماری فیل جاتی تھی تو کچھ لوگ تو مرتے تھے لیکن جو راجے کے راج بید ہوتے تھے وہ مر رہے لوگوں کو کپڑا لپیٹ کے اس کے جو کٹانوں ہوتے تھے ان کو پرزرو کر لیتے تھے اور بڑے سندر کپڑے کے اندر ان کو لگا دیا جاتا تھا اور جس کو ساجش کے ساتھ مارنا ہوتا تھا اسے وہ کلر روپ پہنائی جاتی تھی اس کو لگتا تھا کہ میرے کو تو روپ آف آنر دیا ہے لیکن اس کے اندر جو کپڑا لگا ہوتا تھا اس کے ساتھ وہ بماری کے کٹانوں ہوتے تھے اور کچھ دنوں میں بیکتی کی موت ہو جاتی تھی اورنگ جیب نے اپنے بیٹے محمد کو بھی ایسے قتل کیا تھا اور بہت سارے ذکر ملتے ہیں راجہ جیسنگ کو بھی ایسے ہی راجہ جیسنگ بڑا کچھ تھا کہ راجہ نے مجھے آرڈر کیا ہے لیکن کچھ دنوں بعد وہ بیمار ہوا مکار ہوا اس کی موت ہوگی سو اورنگ جیب چاہتا ہے کہ جیسنگ کے تو ختم کر دیا ہے اس کے بیٹے مانسنگ کو بھی ختم کیا جاتی لیکن مانسنگ کو وہ کلر راپ کے ساتھ نہیں ختم کرنا چاہتا وہ اس کو یوز کرنا چاہتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر مانسنگ کو میں اسام کی مہم پر بھیج دوں اگر جیس جیت جائے گا تو اسام کا علاقہ میرا اگر جیس مارا جائے گا تو راج کتانہ میرا دونوں ہاتھوں میں لٹوڑا جیت جائے گا اسام آئے گا مارا جائے گا راجستان آئے گا تو وہ اس کو بھیج دیتا ہے اور اس وقت لوگوں میں یہ بات بڑی پرسد ہے اور بہت ساری کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ اسام کے لوگ بنگال کا کالا جادو جانتے تھے اور وہ فوج کو ختم کر دیا اور یہی بات اتحاس کرنٹوں میں بھی ایسی دکھی جاتی ہے کہ راجہ مانسنگ گروہ دیکھ بادر صاحب کو کہتا ہے میرے ساتھ چلو کیونکہ وہ لوگ جادو کے ساتھ کالے جادو کے ساتھ لوگوں کو ختم کر دیتے لیکن ایسی بات ہوئی ہے نہ کوئی کالا جادو ہے یہ تو ایک ایڈوکیشن ہے یہ تو ایک ودیہ ہے جاتو جس کے ساتھ لوگوں کا منرنجن کیا جاتا ہے میں بھی بہت ساری ٹریک جانتا ہوں اس میں کچھ ہوں کوئی کالا جاتو نہیں آپ اتباریں پڑھتے ہو روج کتنے میان جی تانترک فلانہ تانترک پتہ ہوتا ہے گھر کی کوئی انہوں کے ٹمیسٹک پرولم تو ہوتی ہے اگر ان لوگوں کو جادو کے ساتھ پیسے بنانے کے ودی آتی ہو تو ہم سے اکیس اکتالیس روپے مانگنے کی کیا جبورت ہے یہ تو بس لوگوں کو تھگنے کے طریقے ہیں دراصل وہاں پہ پرولم کیا تھی کہ جو ہوم ٹرائب کے لوگ تھے ایک تو وہاں کی جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانتے تھے کہ جے جڑی بوٹی پانی میں ملا دو تو جہاں سے اگر فوج پانی پیے گی تو اس کی بہت ہو جائے گی زہلیلی جڑی بوٹی اور دوسرا وہ پانی کو باندھنے کا اسے چھوڑ دے کے بارے میں جانتے تھے جب گروہ صاحب راجہ مانسنگ کو ملتے ہیں اور دو باتیں بتاتے ہیں پہلی بات تو پانی وہاں سے پینا جہاں سے یا تو تمہارے دشمن کی فوج پانی پیے یا تمہارے گھوڑے پانی پیے گھوڑا کبھی بھی گندلہ پانی نہیں پیتا گھوڑا سب سے ساف سے ساف پانی پیتا ہے اور اب تو سائنٹس جے بھی کہتے ہیں کہ جو پانی گھوڑا پیتا ہے اس سے اوپر کوئی پانی ہوتا ہے جہاں سے گھوڑا پانی پیے گا وہ اب کی صحت کے لئے سب سے اچھا ہوگا لیکن گروہ صاحب کہتے ہیں کہ تمہاری فوج وہاں سے پانی پیے گی اگر دشمن کی فوج وہاں سے پانی پی رہی ہو مطلب کہ اس میں کچھ نہیں ہوگا دوسری بات جب بھی تم نے اپنی فوج کو ٹکانا کروانا ہے کہیں پہ رکنا ہے تو کبھی بھی نیچی جگہ پر نہیں رکنا کیونکہ وہ اوپر سے پانی چھوڑ سکتے اور گروہ صاحب اہوم ٹرائیب کے راجے کا اور راجہ مان سنگھ کا آپس میں سمجھوڑنا کرا دیتے ہیں اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ گروہ صاحب کے ڈپلومیٹک لیول پر اتنے بڑے ریلیشن کیسے اسٹیبلش ہو گئے یہ بھی تو بات ہے نا وہ بھی ایک دیش ہے اہوم لوگوں کا وہ دیش ہے ادھر ڈلی کا پادشاہ آرنگزیب ہے اور دو دیشوں کی سندھی کروانی چھوٹی بات نہیں ہے یکرین اور ریشیا کی جنگ ہو رہی ہے نا یو این میں بھی سندھی نہیں کروا پا رہا اور اس سے بڑی سمجھ سے آئے اہوم ٹرائیب کی اور آرنگزیب کی اور گروہ صاحب دونوں کو بٹھا کے ان کی سندھی کروا دیتے ہیں اور وہاں کے جو ساشک ہیں گروہ صاحب کے ساتھ ان کے سبند کیوں اور کیسے اب تھوڑا پیچھے چلے جائیں نرجا گیاس میں ایک ساشک بھی ہوئے ہیں اور وہ درویش انسان بھی مانے جاتے ہیں ان کی بیٹی کی بیٹی کا نام تھا میہور نسا جب مہر نسا بڑی ہوئی تو مہر نسا کی شادی کی گئی شیر افغن کے ساتھ جو شیر افغن تھا وہ جہانگیر کے دربار میں ایک سینہ پتی تھا سو مہر نسا کی شادی شیر افغن کے ساتھ ہوتی ہے تو شیر افغن جہانگیر کو اپنے گھر میں ہوتا دیتا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے میرے گھر کھانا کھانے کیلئے ہوں جب جہاں گیر اس کے گھر کھانا کھانے کیلئے جاتا ہے تو مہر نسا کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ میں راجہ اور میرے حرم میں اتنی کوئی سندر عورت نہیں اور میرے ایک سینہ پتی کی بیوی اتنی سندر وہ شیر اپگن کھان کو دھوکے سے مروا دیتا ہے اور اس کی بیوی مہر نسا کو اپنے گھر لے آتا ہے اور اس کا نام رکھتا ہے نور جہاں نور جہاں کا ایک بھائی ہے آصف خان آصف خان کی بیٹی ہے ممتاج اور ممتاج کا بھائی ہے شائستہ خان جو پنگال کا گوارنر تھا سو آپ کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی کہ مرجہ گیاس بیک گیاس بیک کے دو بچے نور جہاں اور آصف خان آصف خان کے پھر دو بچے ممتاج جس کی یاد میں تاز بہت بنا ہوا ہے یہ ممتاج ہے اس کی بھوا تھی نور جہاں اور ممتاج کا بھائی شائستہ خان جو بھنگال کا گوارنر ہے اب اس گروہوں کے ساتھ میں کیا سمجھنے ہیں زہانگیر نے پانچوے پادشاہ گروہ ارجن دیو جی کو شہید کیا اور زہانگیر کی پتنی یہی نور جہاں ایک فقیر کو بہت جاڑا مانتی تھی سائی میاں میر اور سائی میاں میر جی کے بہت اچھے سبند تھے گروہ جی کے ساتھ جب گروہ جی کی شہادت ہو گئی تو سائی میاں میر جی نے نور جہاں سے کہا کہ تیرے شہر نے بہت برا کام کیا تو وہ ان کی باتوں سے بہت پربابت ہوئی اس نے اپنے پتی کو سمجھایا کہ تم نے شیخ احمد سرہندی کی باتوں میں آگے تم نے شیخ فرید بخاری کی باتوں میں آگے تم نے محمد باقی بلہ کی باتوں میں آگے تم نے مرتضی خان کی باتوں میں آگے گروہ صاحب کو شہید کر کے اچھا نہیں کیا اب بھی جا کے پراسچت کر لو تو جہاں گیر گروہ ارجن صاحب کے بیٹے گروہ ہرگ بن صاحب جو گروہ تیہ پاہدہ صاحب کے پتا جی ہیں ان سے ملتا ہے ان کی ایک ملاقات امریسر کے پاس ہوتی ہے اور دوسری ملاقات ان کی ہوتی ہے کشمیر میں کشمیر میں نور جہاں بھی ساتھ ہے اور نور جہاں کا پتی زہنگیج شالی مار باگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گروہ ہرگ بن صاحب نشات باگ میں بیٹھے ہوئے ہیں نور جہاں اپنے پتی سے ایک سوال کرتی ہے کہتی سارا دن شکار کرتی ہے تمہیں دیکھنے تمہارے درشن کرنے کے لئے تو کوئی نہیں آتا نشات باگ میں کون بیٹھا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک لوگوں کی بیڑ رہتی ہے تو زہنگیج کہتا ہے بیگم میں تو دنیا کا ایک چھوٹا سا بادشاہ ہوں پر جو وہاں بیٹھا اس شبیانے میں وہ دین اور دنیا کا پادشاہ ہے گروہ ہرگنی صاحب نور جہاں کہتی ہے کہتی ہے کہ میں بھی اس گروہ کے درشن کرنا چاہتی ہوں وہ بولتا ہے کہ تو جا سکتی ہے اور نور جہاں کے بارے میں تو فارسی کی کتاب ہے کھلاستو تباری اس میں نور جہاں کی سندرتہ کے بارے میں وہ رائٹر پتا کیا لگتا ہے کہتا ہے نور جہاں کو بنانے کے بعد خدا نے سندرتہ بنانے والی اپنی جو کلم کی ہمیشہ کے لئے توڑ دی وہ لکھتا ہے کہتا ہے کہ اس کے بعد خدا نے کسی کو اتنا سندر بنائی اور وہ دنیا کی اتنی سندر عورت جب گروہ صاحب کے درشن کرنے کے لئے صبح گروہ صاحب کے اس شمیانے میں آتی ہے تو گروہ صاحب دیکھتے ہیں کہ بہت زیورات پہنے نہیں ہیں بہت قیمتی زیورات تو گروہ صاحب کی آجو بھی تقریبا نور جہاں کے برابر ہے ڈیڑھ سال کا فرق ہے ہے ہم عمر کہہ سکتے ہیں اور گروہ صاحب نور جہاں کو دیکھ کے کہتے ہیں ایسا ساچ شنگار کر پتری پائے خدا ہے بیٹا جتنی قیمتی زیورات کا اور صاحب کا اپنے تن پہ شنگار کیا ہے اگر خدا کے نام کا شنگار کیا ہوتا تو خدا کو پا لیتی ہے گروہ صاحب کے چنو پر اپنا سر رکھ دیتی ہے گروہ صاحب کی مرید بن جاتی ہے سو ایک پیڑی کے ساتھ گروہ صاحب کے اچھے سبند بن جاتے ہیں اس کے بعد جب آرنگ جیب موت ہو جاتی ہے زہنگیر کی زہنگیر کے بعد شاز ہان شاز ہان جب بیمار پڑتا ہے آرنگ جیب اسے قید کر دیتا ہے تو آرنگ جیب اپنے بائی دارا شکوہ کو بھی زہر دے دیتا ہے اپنے بورچی کے ذریعے جب دارا شکوہ کا بہت علاج کروایا جاتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو جو راج ویعت ہوتا ہے کہتا ہے کہ ایک ہی اپائے ہے کہ اگر ہمیں گز موتی سفید ہرڑ اور ایک سفید لانگ یہ تین چیزیں مل جائیں تو اس عوشدی سے اس کا علاج ہو سکتا ہے تو بولتا ہے شاز ہاں ملے گی کہاں سے وہ بولتا ہے قیرت پر صاحب سکھو کے گروہ کا جو شفاقہ نہ ہے وہاں سے جو مل سکتا ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی یہاں بھی بمار ہو جائے دنیا پنجاب میں یا کہیں بھی دیش کے کسی بھی حصے میں ہم دلی کی اور بات دیں کہ دلی ہاسپیٹل اچھے ہیں لیکن اس سمیں گروہ صاحب نے کیسے اچھے شفاقہ نے تیار کی ہے کہ دلی کے بادشاہ کا بیٹا پارے ہو بول رہا ہے گروہ صاحب کے پاس جانا پڑے گا سو گروہ صاحب سے وہ دعائی آتی ہے اور داراشی کو ٹھیک ہو جانتا ہے سو داراشی کو ممتاز کا بیٹا ہے اور ممتاز گروہ صاحب کی شردالو بن چکی ہے اور ممتاز کا بھائی شاہستہ خان گورنر ہے بنگال کا سو گروہ صاحب کے اس کے ساتھ اچھے سپند ہیں دوسری بات شاہستہ خان راجہ جیسن کو چاچا جی کا کرتا تھا چاچا زن اور راجہ جیسن جیڑا ہے وہ بھی گروہ کا ششے تھا کیونکہ راجہ جیسن کے گھر میں آٹھ میں پانچھا گروہ ہارکشن صاحب ٹھہرے تھے جس بنگلے کو آج گروہ دورہ بنگلہ صاحب کہا جائے تھے تیسری بات تربیت خان کا بیٹا سیف خان جس نے گروہ صاحب کو گھوڑا پیٹ کیا تھا وہ بھی پہلے بنگال کا گورنر رہے چکا تھا سو جتنے بھی بنگال کے اُس وقت کے مسلمان ساشق تھے ان کے ساتھ گروہ صاحب کے سبند بڑے اچھے تھے اس لیے گروہ صاحب نے وہاں پر اپنے ڈپلومیٹک رلیشن کو یوز کر کے ان کی سندھی کروا دی اب آرنگ جیب نے اعلان کر دیا کہ سارے لوگوں کو دین نے اسلام میں لانا تو سب سے پہلے شروعات ہوتی ہے کشمیر سے کیوں اس کا قارم کہ جیسے اب بہت سارے ٹیچر ہیں استاد ہیں تو اگر ٹیچر بھی کسی ایسے بہم کرم میں یا ایسے بھرم میں پڑ جائے تو جب آپ کا سٹوڈنٹ دیکھے گا کہ میرا تو ٹیچری جوشی کے پاس ہاتھ دکھا رہا ہے تو اگر ٹیچر کو ہی سائنس کے ٹیچر کو بھی ہاتھ دکھانے کی جلورت پڑ رہی ہے تو جو آپ کا سٹوڈنٹ ہے وہ بھی پیچھے جائے گا یہ اہم بات ہوتی ہے اب بات کیا ہے آرنگ جیب کو یہ پتا ہے کہ جو کشمیر کے پندت ہیں وہ انٹیلیزنٹ بہت ہیں وہ شیف تھے ویشنم نہیں تھے انٹیلیزنٹ بہت ہیں گیان بہت ہم کے پاس اگر وہ دین اسلام میں آ جائے نا تو دوسروں کو کہنے کی جلورت نہیں پڑے وہ تو دیکھ کے ہی آ جائیں گے کہ ہمارے اتنے بڑے سکالر اتنے گیان مان اگر وہ اسلام میں آ گئے ہیں تو کچھ بات تو ہو گئی دوسری بات اگر وہ بغاوت کریں گے تو کشمیر سے ایپٹا بات اٹیک سیالکوٹ سارا علاقہ پتھانوں کا تھا چھوٹی جگہ ہے بغاوت کو دبایا بھی جا سکتا اس لیے وہ پہلے وہ علاقہ چنتا ہے پہلے وہاں پہ افتخار خان کو بیجتا ہے پر وہاں پہ جادہ کنورشن نہیں ہوتی کوئی بھی جو وہاں کا کشمیری پندت ہے دین اسلام دھارا نہیں کرتا کچھ کو قتل بھی کیا جاتا ہے اس کے بعد سیف خان کو بیجتا ہے سیف خان بھی کامزب نہیں ہوتا اس کے بعد دوبارہ پھر اکتیار خان کو شیر افغن کی اپادی دے کے پھر اس کو بیجتا ہے اور اسے جبردستی کہتا ہے کہ یا تو لالچ دے کے ان کو دین اسلام میں لے آؤ یا پھر ان کو قتل کر دو جا در کے لے جو بھی کرنا ہے ان کو اسلام میں لے گیا لے تو اب بات شروع ہوتی ہے کہ کشمیر کے پندتوں کو یہ بات کیسے پتا چلتی ہے کہ اگر ہم انند پر صاحب گروہ تیک بہادر صاحب کے پاس جائیں تو وہ ہمارے دھرم کی رکشہ کر سکتے ہیں اور اورنگ جیب کی تو بات ہی یہی ہے کہ جو تمہارے دھرم کی نشانی ہیں جیسے بینجی نے شبت پڑا تھا نا تلک جنجو راکھا پرابر تاکھا کینو بڑو پروں میں ساکھا جو دھرم کے جن ہیں تلک جنجو ان کو اتار دو اور کلمہ پڑھ کے دین نے اسلام دھارن کر لو اور وہ یہ بھی جانتے ہیں جو کشمیر کے سکالر ہیں کہ گرنالک صاحب نے جنجو پہننے سے انکار کر دیا تھا پر بات اصلیت یہ ہے نیتکتہ کی کہ دھرم یہ کہتا ہے کہ اگر جبردستی پہننا نہیں ہے تو جبردستی کسی کا اتارنے بھی نہیں دیتا سو جو بشمیر کے برامن ہیں ان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ گرنالک صاحب کے پاس جائیں گے تو دھرم کی رکشہ ہو سکتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا کشمیر کے جدہ کار بحال برامن ہیں دت ہیں جدہ ان کی سب کا دت ہے یا باردو آج ہے سو جب گرنالک دے مہراج سکھوں کے پہلے گروہ جب مانسروبر سے لدات لدات سے نیمو نیمو سے ہوتے ہوئے شریع نگر مٹن پہنچتے ہیں نا تو وہاں پر پندت تھاکرداز کا بیٹا برام دت بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوئے دوان ہے بہت زیادہ روشن دماغ ہے اس نے چار وید، شیش آشتر، اٹھارہ پرانڈ، ستائیسی مرتیاں بوینجہ سپنیشت، گائیتری منتر سارے کرنٹ پڑے ہوئے وہ گرنالک صاحب کے ساتھ دھرم کی اوپر چرچہ کرنا چاہتا ہے گروہ صاحب اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اور ایک بات ہی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ گیان ہونا تو بڑی اچھی بات ہے لیکن گیان پا کر گیان کا انکار ہو جانا سب سے بری بات ہے وہ گروہ صاحب ایک شبد وہاں پہ اچارتے ہیں نانک لیکھے ایک گالوں اور ہومیں چکھنا چاہتا ہے کہ اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد اگر تم ایک کے ساتھ نہیں جڑ پائے تو یہ کتابیں تو ہومیں ہیں آپ کی انکار ہو سکتا ہے گیان نہیں ہے کتاب تو چاہے ایک اکشر بھی پڑھ لو نا اس میں بھی بیان ہے اگر آپ خدا کے ساتھ پر مارکمہ کے ساتھ جڑ گئے تو تو وہ جو تھاکرداز کا بیٹا برامدت ہے وہ گرنانک صاحب کا چھچے بن جاتا ہے اس کا بیٹا نریندت نریندت کا بیٹا اڑورامدت اڑ اڑورام کا دک کا بیٹا ہے کرپا رامدت وہ کرپا رامدت وہاں کے کشمیر کے برامنوں کو لے کر گروہ صاحب تک آتا ہے کیونکہ وہ پانچ پیڑیوں سے گرنانک صاحب کے ساتھ سکھوں کے ساتھ جڑے گئے تب گروہ صاحب ان کو کہتے ہیں کہ آپ آرنج جیب کو جے سندیش دے دو کہ اگر ہمارا گروہ اپنے عقیدے کو چھوڑ کے دین اسلام میں آ جائے تو ہم بھی اسلام دھرم کو دھار کر لیں گے سو جب جے خبر پہلے پہنچتی ہے وہابودین جو آرنج جیب کا شاہی کازی ہے وہ آرنج جیب کو بتاتا ہے کہ ایسا سندیش آیا ہے کہ اگر ان ہندووں کو جس کو جی گروہ مان رہے ہیں اگر وہ دین اسلام میں آ جائے تو سارے جی جو کشمیر کے پندت ہیں وہ سبھی اسلام میں آ جائیں گے تو وہ بولتا ہے پھر گروہ جی کو گرفتار کیا جائے گروہ صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے گرفتار کرنے کے بعد دلی دلی میں جیسے شہادت ہوئی وہ آپ تقریباً سبھی جانتے ہیں اور شہادت کے وقت گروہ صاحب کے پاس تین بھی قلب ہے اس کو ترے کاف کہا جاتا ہے پہلا کاف اردو کا کاف کاف ککا کے پہلا کاف اگر آپ کلمہ قرآن پڑھ لو تو بھی جان بچ سکتی ہے اگر آپ قرآن دکھا دو تو بھی جان بچ سکتی ہے اگر آپ کو دو کاف پروان نہیں ہے تو پھر قتل پروان کر لو تو گروہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں کلمہ قرآن پڑھ کے اسلام دھارت کرتا ہوں میرے دھرم کی شریعت موت ہوتی ہے اگر میں قرآن بات دکھاتا ہوں میرے دھرم کی آتما کو موت ہوتی ہے لیکن اگر میں قتل پروان کرتا ہوں جو تیرے لیے قتل ہے میری امت کے لیے شہادت ہے تو میری امت میری قوم کے شریع اور آتما کو بل ملتا ہے میں شہادت پروان کرتا ہوں سو گروہ صاحب کو شہید کر دیا جاتا ہے ان کے ساتھ پائی متی داس پائی ستی داس پائی دیاللہ جی ان کو بھی شہید کیا جاتا ہے اور ان کی شہادت کے بارے لیے جو ہم میں ایک سپیشل بات کہنا چاہتا ہوں میں بات کر رہا تھا انکل جی کے ساتھ کہ دنیا کو جب ہم بتا ہی نہیں سکے کہ یہ گروہ تیک بہادر صاحب کا شہیدی دفظ انٹرنیشنل ہیومر رائٹس دے ہونا چاہیے کیونکہ اس سے بڑی دنیا میں کوئی اگزیمپل ہی نہیں ہے کوئی ادھارن ہی نہیں ہے کہ کسی ایک دھرم کے دھار میں چنوں کو خطرہ ہے اور دوسرے دھرم کا کوئی مرشد کوئی رہبر اپنی شہادت دے رہا ہے دوسرے دھرم کی رکشہ کے لیے سو اس سے بڑا پیرامیٹر تو کبھی بھی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہیومر رائٹس مانمتہ کے جو حق ہیں ان کے بارے میں اس سے بڑا تو پیرامیٹر کوئی نہیں سکتا اور یہ جو شہادت ہے اس شہادت کے بارے ہم کئی پر کہہ دیتے ہیں تیک بہادر ہند کی چادر دراصل ہند تو ایک یوگرافیکل کھتے کا نام ہے نا جیسے میں آج صبح ہی بات کر رہا تھا ہم جب کھڑے ہوتے ہیں جنگن من بول رہے ہوتے ہیں تم اس میں پڑھتے ہیں پجاب سندھ گجرات مراتا لیکن سندھ تو آج ہند کا حصہ نہیں ہے وہ تو پاکستان میں سو دیش تو چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں بات تو شہادت کے پیرابیٹر کی ہے جس کے بارے میں کبھی سینہ پتی لکھتے ہیں پرگٹ پہے گروتیک بہادر سگل سشٹ پیٹا پی چادر ساری سشٹی کی چادر ہے جو شہادت کیول ایک دھرم کی نہیں کیول ایک خطے کی نہیں کیول ایک جگرافیکل ایریے کی نہیں اس کو تو انٹرنیشنل ہیومورائٹس دے کے روپے ہم کو